بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر نومان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمزہ چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ جانوروں کو مسالہ استعمال کرواتے ہیں اسٹامیک پورڈر کہہ لیں آپ جو استعمال کرواتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مطلب آپ کو کوئی آپ کا دوست کہتا ہے یا اگر آپ کے پاس جانور ہیں تو یار آپ کا جانور جو ہے کم چارہ کھاتا ہے اس کو مسالہ دو اس کو مطلب حازمی کا پورڈر دو پھکی دو تاکہ یہ مطلب جو ہے زیادہ کھائے یا پھر آپ کو مطلب آپ ہوسپیٹل جاتے ہیں تو وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جانور جو ہے ٹھیک سے چارہ نہیں کھاتا تو وہ آپ کو پھکی دیتے ہیں یا پھر مطلب مسالہ ہوتا ہے جو دیتے ہیں سٹامیک پورڈر کا نام سے حازمہ پورڈر کا نام سے ملتا ہے آپ کو وہ آپ استعمال کرواتے ہیں یا پھر اگر آپ کے جانور کو زیادہ مسالہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں کوئی تیار شدہ جو کسی مطلب کمپنی کا ہوتا ہے وہ ریکمنڈ کرتے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر ویڈیو میں کسی چیل کی سمجھنا ہے یا پھر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو بنوانا چاہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ہی میل کر سکتے ہیں یا پھر وٹس ایپ نمبر پر ایس ایمس کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں پرانے حکیم لوگ جو تھے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اگر انسان کا میتہ ٹھیک ہے تو اسے کوئی بھی مرض جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کو کوئی بھی مرض نہیں ہے اسی طرح ہے کہ اگر جانور کا میتہ ٹھیک ہے خاص کر کے اس کے میدے کا جو سب سے پہلا حصہ ریومن کا ہوتا ہے اگر وہ حصہ سب سے مطلب ٹھیک ہے تو جانور کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں بن سکتا دوستو تین طرح کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک تو آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں ایک آپ کو بزار سے مل سکتا ہے جو مسالہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جگہ پر اب کمپنیاں تیار کر کے دے رہی ہیں مختلف ناموں سے آ رہا ہے پاورڈر ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو کافی ایکسپینسیو پڑتا ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں آپ اکثر استعمال کرواتے ہوں گے الوی جیسٹ ہائی جیسٹ یا پھر ریومن بوسٹر جو آپ کے جانور کا میدہ جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں دوستو یہ کافی مہنگے پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اسٹامک پوڈر کے نام مل جاتا ہے مارکیٹ سے وہ بھی تقریباً آپ کو مہنگا پڑتا ہے جو آپ گھر پر خود سے تیار کرتے ہیں ایک تو وہ چیز مکمل طور پر میاری ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ آپ کو اتنا مہنگا نہیں پڑتا تقریباً بہت ہی زستہ پڑ جاتا ہے تو دوستو میں تو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گھر پر تیار کریں اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں اور دوسرے نمبر پر وہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوگا آپ کو پتا اس میں کیا چیز ملائی گی ہے کس مقدار میں ملائی گی ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ بند ہے تو آپ اس کے حساب سے اس کا علاج بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ کا بغیر وقت ساہا کیے میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں فارمولا جو ہے اس کو نوٹ فرمالی کی دوستو جو ہمارا فارمولا ہے اس میں اجوین جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں اجوین کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں اجوین ایک کلو آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ ریوند چینی ہوتی ہے آدھا کلو وہ لینی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ لوں گا یہ تمام چیزیں اس فارمولے کے مطابق کوڑ مل جاتی ہے وہ آپ نے ایک سو پچیس گرام آدھ پاؤ جو ہوتی ہے وہ لینی ہے کالی جیری کالی جیری بھی آپ نے ایک سو پچیس گرام لینی ہے تمہ ایک پاؤ دو سو پچاس گرام لینی ہے پنیر ڈوڈی یہ بھی آپ کو مل جائے گی آپ نے ایک شٹانک مطلب پچاس گرام آپ نے لینی ہے اس فارمولے میں استعمال کرنے کے لئے کالا نمک کالا نمک سفید نمک آدھ آدھ کلو مگنیشیم سلفیٹ مگ سلف مگ سلفاس کے نام سے آپ کو مل جاتا ہے یہ لیے آپ نے آدھا کلو استعمال کرنا اس میں اس کے علاوہ آپ اس میں کالی میرچ اور جو مٹھا سوڈا سوڈا بائیکار اس کا بھی استعمال کروا سکتے نہ کروانا چاہے تو کوئی پروفلن نہیں آپ نہیں کروانا چاہتے تو نہ کروائیں دوستو یہ فارمولا میں تیار ہو گیا میدے کا نظام ڈشٹرب ہو رہا ہے اگر مسال کے طور پر جانور کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں بخار نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں لیکن وہ چارہ کم کھایا ہے تو اس میں ہم نے یہ استعمال کروانا ہے سو گرام بڑے جانور کو ہم استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہیں اس میں ہمارا ایک سمپل سا فارمولا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک کلو گرام کے لیے ایک گرام ہم نے استعمال کروانا ہوتا ہے بڑے جانوروں میں ہم سو گرام سے لے کر ایک پاؤ تک اس کا استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ اپنا اور اپنی جانوروں کا کیا لائک کیجئے گا